اسرافل بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مومین ہے بھائی مومین تو تھا لیکن آپی تو فی الحال مومین نہیں ہوں کیونکہ آپی جو ارے بھائی ایک مسلم کی لائر لگ گیا بھائی ایسا بات ہے کہ ہم کو تو لگتا ہے یہ قرآنی غلط ہے کیونکہ یہ قرآن جو لکھا ہے نا عثمان یہ تو پورا ایک دم دھارا بھائی چینج کر دیا یہ یہ تو قرآن دھارا جو تھا یہ بھی چینج کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ مومین تھے تو نماز بھائی پڑھتے تھے آپ ہاں بھائی پڑھتا تھا بہت بھائی پڑھتا تھا لیکن ابھی فی الحال آپ لوگ کا اسٹریم دیکھ دیکھے اس کے بعد جو میں ریسرس کرنے لگا تھوڑا بہت پڑھنے لگا تو پڑھ کے میرا ایسا حال ہو گیا یہ تو سب سج بتا رہا ہے جو لکھا ہوا ہے تو بہت بری طریقے سے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ تھوڑا بہت میں پڑھا ہے جیسے آبوکر کے پاس جو قرآن تھا وہ الگ تھا اس کے بعد جو آبوکر دے دیا عمر کو عمر کے پاس بھی صحیح تھا لیکن عثمان جو لکھا ہے اس میں تو پورا کرمدھارا چنس کر دیا اس کے بعد اس میں بہت کچھ آیتیں تھا اس آیات بھی چنس کر دیا تھوڑے پر پہلے ایک آدمی دن پتا رہا تھا اس میں ایسا ہی ہے لکھا ہوا تو تو ایسا ہی ہے سکریپ میں تو ایسا ہی ہے اور قرآن جو کوئی آدمی اگر نورمال آدمی ایک انسان نورمال اپنے بھاشا میں میری آواز آ رہی ہے کیا اشفل بھائی آپ نے کہا میں آپ کو پورا موقع دوں گا فکر نہ کرے آپ نے کہا آپ نمازے ہمازے بھی پڑھتے تھے تو کچھ سورہ ایرا یاد ہے آپ کو ہاں بھائی یاد ہے سنائیے کوئی سورہ ایسا ہے یاد ہے لیکن پڑھا ہے بہت سپیڈ میں پڑھا ہے مسجد میں کیا ترابی پڑھاتے تھے دیکھیں اتنے سپیڈ میں ترابی میں ایسا اسپیڈ میں پڑھاتا ہے نا ویتر کی نماز کتنی ہوتی ہے ویتر کی رکعت کتنی ہوتی ہے سرفل بھائی تین رکعت تین رکعت تیسی رکعت میں کیا پڑھتے ہیں وہ دعای کنود پڑھتے تھے وہ سنا سکتے یاد ہے نہیں یاد ہے ابھی تھوڑا بہت مطلب تھوڑا بہت سناتے ہیں دعای کنود پڑھتے ہیں اللہ ہمہینہ ہاں اللہ ہمہینہ جلنو کا اللہ ہمہینہ نستئینو کا یاد نہیں ہے بھئی وہ دعای کنود پڑھتے ہیں بہت سناتے ہیں جیسے اور بھی سورہ ہے بہت سناتے ہیں اچھا آپ کو یہ یاد ہے یاد ہے سورہ فیل ہو گیا درود یاد ہے آپ کو درود درود ابراہیم ہی یاد ہے ہاں یاد ہے بولیے اللہ ہمہ صلی اللہ لہممد اللہ لہممد اللہ لہمممد کیونکہ میں ساعت ماہینہ سے ساعت ماہینہ سے صرف اسے میں لگا ہوا ہوں جتنا جب بھی ٹائم ہیتا ہے پہلے تو میں پہلے تو میں بہت اچھا مطلب اسلام پھولو کرتا تھا لیکن ابھی وہ سب شور کے میں تھوڑا بہت یہ جو قرآن کیسے آیا حدیث کیسے آیا کہاں سے آیا یہ قرآن حدیث کا تفسیر اس کے بعد جیسے حدیث سیاہ ستہ کا یہ سب اندر اندر بہت پڑھنے لگا میں یہ سب پر پر کے میرا دماغ ابھی ایسا ہو گیا کہ یہ تو کچھ الگ ہی بتا رہا ہے اور اوپر سے جو اسلام کا یہ جو ٹھیکے دار ہے ہم ابھی تھکے داری بولیں گے کیونکہ یہ لوگ یہاں سے پتاتا ہے یہ لوگ سس میں جو قرآن حدیث میں جو اسلام ہے وہ یہ لوگ نہیں فلو کر رہا ہے اور یہ لوگ فلو کرتا ہی نہیں ہے یہ لوگ اپنے سے بنا کے اوپر سے آدمی کو دکھانے کے لیے اچھا اسلام مطلب بتا رہا ہے یہ ابھی کا جو سسٹم ہے ابھی جو جس حساب سے انچان چل رہا ہے اسی حساب سے یہ لوگ بتاتا ہے لیکن اصل میں جو لکھا ہوا اسکریپ میں وہ یہ لوگ بتاتا ہی نہیں یہ اندر کا بات ایک دم بلکل نہیں بتاتا ہے ایک ایسا ہے نا کیونکہ اسلام میں 95% آدمی لگتا ہے کہ قرآن کبھی اپنے بھاسہ میں پڑا ہی نہیں ہے اگر ایک بار پر لے گا نا اس کا مونتہ ڈگمگائے گا جرور کیونکہ مونتہ ڈگمگائے گا سنگیر ہاں جرور ڈگمگائے گا کیونکہ ایسا ایسا بات لکھا ہوا ہے نا یہ سب بات اپنے سے پڑھ کے نا وہ اگر سمجھ کے پڑھے گا اربیک میں نہیں اپنے بھاسہ میں اگر سمجھ کے پڑھے گا نا اس کا مون ڈگمگانا جروری ہے کیونکہ ایک دم کمپلساری ہے وہ ڈگمگائے گا جرور کیونکہ ایسا ایسا بات لکھا ہوا ہے زیادہ نہیں شرپ سورہ توبہ کا ایک سے تیس چالس تک آیا تاگر پڑھ لے گا نا اس کا بھی دماغ ڈگمگائے گا کہ یہ سلا بات کیا ہے اس میں یہ کیسے بول دیا ہے یہ کیسا انشانیت ہے اور اس کا تفسیر اگر پڑھ لے گا وہ تو الگ ہی بات لکھا ہوا ہے تو بہت بیکار چیز لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ انشانیت کا بلکل خلاف ہے ہم تفسیر ہم تفسیر ہے ابن کاسیر تفسیر جالالائن تفسیر تباری تفسیر اور ایک ہے یہ چار تفسیر ہم ادھار 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 اُلٹا اُلٹا ملا کے بھی پڑھا ہے سب میں ایسے ایسے بات لکھا ہے تھوڑا بہت ادھار ادھار مطلب کارٹوٹ کے رکھا ہوا ہے اور سارا کے سارا ایک ہی چیز لکھا ہوا ہے مطلب سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ اسلام پھیلانے کے لیے اصل میں یہ قرآن اور اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار کے دھار سے ہی پھیلا ہے کیونکہ یہ لوگ جو بولتا ہے کہ نہیں یہ تلوار کے دھار سے پھیلنے سے تو ابھی جو ہمارے دیس میں اسلام کا جو بات اسلام جو حکومت کر رہا تھا تو ابھی اتنا ہندو کے اچھے بز گیا یہ لوگ ایک دم دلکل مطلب جھوٹ یہ کرتا ہے کہ دعویٰ کرتا ہے اگر صحیح اسلام یہ لوگ پھلو کرتا نا جیسے حکومت ہی کر رہا تھا یہ اکبر باب اور یہ جو ہمائن اس کے بعد آپ کے پاس یہ لوگ اگر صحیح قرآن کا ہی استعمال کر کے یہ شریعہ لاغو کر کے جو یہ تھا یہ اگر چلاتا نا تو اس ایک بھی مہندو نہیں بستا لیکن یہ لوگ بھی تھوڑا بہت چمجھنے لگا تھا ارے یارے بہت غلط ہو رہا ہے اپنے سے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا چھوٹ گیا نہیں تو کسی کو بھی نہیں شورتا تھا شورنے والا باتیں نہیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے پرآن حدث میں کبھی کہیں پیر بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ دوسرے آدمی کو اسلام جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول نہ کرائے تب تک کیلئے جنگ کیلئے ایک دم ایک دم قیامت قیامت کے تک جنگ کرنا تھا ایسا لکھا ہوا ہے لیکن یہ سب کیا کیا ہے یہ لوگ اوپر اوپر سے انشان کو اچھا دکھانے کیلئے اپنے سے مطلب اپنے کو اپنے آپ کو اچھا بنانے کیلئے تھوڑا بہت چھوڑ دیا اسلام چھوڑ چھوڑ کے ابھی پھل حال یہاں تک پہنچا ہے لیکن یہ لوگ تو کبھی اندر کا بات بتاتا ہی نہیں ہے بھائی کہ ہم بولیں گے بہت زبردست بہت بہت زبردست ہمارے اسرافل بھائی تو ابھی کیسا لگ رہا آپ کو باہر نکلنے کے بعد سکون لگ رہا ہے بھائی ہم کو تو سکون ایک دم بہت بڑی سکون لگ رہا ہے کیونکہ ہم اتنا مطلب ہم سوچتا تھا کہ ہمارے اللہ اور ہمارے نبی اتنا بڑیا ہے لیکن پتہ نہیں یہ سہل بھائی یہ آدم بھائی یہ لوگ کیا پڑھ لیا کیا کچھ کر لیا یہ لوگ مطلب اور بھی ہے جیسے جعفر ہیریٹکس ہے اور ہمارے ہم بھنگالی ہے بھائی کیونکہ ہم آسام سے ہے اور بھنگالی ہے پرسنیل ڈیٹیل پورا نہ بتا نہیں تھوڑا بہت بتا دے تو ہم بھنگلا میں بھی ہم لوگ کا جیسے بھنگلہ دیس میں بھی ہے تو یہ لوگ کو بارے میں ہم باد میں چھوچا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا پڑھ لیا یہ لوگ کچھ گلت چھوچ لیا کیا اس میں اسلام میں کچھ گلت کیا پا لیا ہم لوگ تو اچھا ہی دیکھتے ہیں تو ہم دیرے 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 اسلام کا اندر ڈیپ میں پڑھنے کے لئے سوچا کہ یہ جاکر نایک نالایا کہ اس سب کے موں کا بات سن کے ٹھک نہیں لگ رہے ہم اندر سے ایک بار پڑھ کے دیکھتا ہوں اصل میں کہا کیا جب ہم قرآن اپنے بھاسہ میں پڑھنا شروع کیا نا بھائی اسی ٹائم میرا دیماغ ایک دم ہل گیا آری پاپ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے بات ہمارے اگل بگل کا جو موپتی ہے مولونا ہے اور میرا ٹیچر بھی ہے ایک ایرابک ٹیچر تھا یہ لوگ سے ہم پوچھا کہ سر بات لکھا ہوا ہے تو بول رہا ہے کہ اس کا مطلب اس کا جو کیا بولتا اس کا جو رائے ہے اس کو ہم نہیں سلجا سکیں گے کیونکہ اس کو سلجانے کیا کوئی اور اچھا عالم کے پاس جانا پڑے گا تو اچھا عالم ابھی کہاں ملے گا ہم موپتی صاحب کے پاس گیا وہ بھی بولتا نہیں ہم سے نہیں ہوگا اور اچھا ڈنڈا پڑے گا تو پھر کوئی کوئی نے بتاتا کہ اس کا تفسیر پڑو تفسیر پڑنا شروع تفسیر میں اور ڈیٹیل لکھا ہوا ہے لیکن سب میں تو ایسا ہی لکھا ہوا ہے چیز لکھا ہوا ہے نا دیکھ کے ہم کو ایک دم ایسا لگا اس میں اسلام میں اتنا بیکار چیز لکھا ہوا ہے انسانیت کا خلاف ہے تو ہے اور کوئی اگر ایسا اسلام فلو کرے گا اگر اچھا آدمی ہوگا انسانیت جو سوچتا ہے ہیمونیٹی کا بات وہ تو اسی جگہ پر گار دے گا ایسا چیز لکھا ہوا ایک دم میرا دماغ پورا ہل گیا اسی ٹائم ہم اور پرنا شروع کیا آرے بھائی دیکھتے اور پرنا شروع کیا ہم پڑھتے پڑھتے بہت کچھ پڑھا یہ قرآن کا جو تفسیر ہم پرنا شروع گیا کہیں کہیں پر اللہ نے خود جنگ کرنے کیلئے بول رہا ہے اللہ خود مار دوسرے کو بھٹکا رہا ہے اللہ خود کوشل کر رہا ہے اللہ خود دوسرے آدمی کو سزا دلوا رہا رہا ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے ایسا بات ہے کہ سورہ کتنا نمبر ہے تیتالیس کا آیات کتنا تھا اس میں تو جھوٹ بھی بولا اللہ ایک جنگ کے لیے نبی کو جھوٹ بھی بول دیا کہ اس کے پاس سینی کم ہے ایسا بھی بات بول دیا کہ اس کے پاس سینی کم ہے تم جاؤ جا کے لرائی کرو اس کے پاس یہ بھی جھوٹ بات بول دیا تھا ایسا بہت کچھ قرآن میں بولا ہوا ہے پھر ہم اور پرنا شروع کیا اس کے بات یہ اور اس میں ڈیفینڈ کرنے بھی سوچتا ہے مولا مولانا کہ اچھا بات بھی بتایا ہے جو مشرق ہے وہ اگر پناہ مانگے تو اس کو پناہ دینا وہ تو آیات اس لئے لکھا ہوا ہے کہ اس میں پناہ اس لئے دینا کہ وہ سمجھ لے کہ اسلام اچھا ہے اسلام کو پرے اسلام کو دینا اس لئے کہ اسلام کو جان لے سمجھ لے اور اسلام قبول کرنے کے لئے بہت بہت زبردست آپ نے قرآن میں جو جہاد کو لے ساری چیزے جی تو بہت اچھا لگا بھائی آپ آئے اور آپ نے بتائی اپنی بات کہ آپ نے بھی اسلام چھوڑ دیا